اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اوپر انعام فرمایا کہ خدا وندِ قدوس نے ہمیں اپنے حمیب علیہ السلام کی امت میں شامل کر دیا کیا اس نعمت کے اوپر کبھی ہم غور کریں تو ہمیں اس کی وسعت کا اس کی عظمت کا اس کی فضیلت کا پتا چلے کہ یہ کیسی نعمت ہے اس نعمت کے جو متعلقات ہیں اگر آپ غور کریں تو کیا کیا بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا ایک معنی یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رات کے وقت سجدے میں گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے وہ ہمارے لئے کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبارک ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کیا کرتے تھے وہ ہمارے لئے کیا کرتے تھے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پہنچانے کے لیے بہت سے ذرائع صحابہ اکرام کو تیار کیا اور ان کو تعلیم دی کن تک پہنچانے کے لیے ان صحابہ تک اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچانے کے لیے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی پیدائش کے وقت سجدہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا ربی حبلی امتی میرے رب میری امت میرے حوالے کرتے ہیں میری امت میرے حوالے کرتے ہیں ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام تو وہ جو نبی پانک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سجدہ کیا تھا کس کے لیے ہمارے لیے پھر پوری زندگی نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعایں مانگتے رہے بخشش کی کس کے لیے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی فرمائی اور فرمائی کہ میری امت کی طرف سے ہے وہ امت کون ہیں وہ ہم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے وقت بھی جن کو یاد کر رہے تھے وہ کون تھے وہ ہم تھے ہم نبی پاک علیہ السلام کی امت ہیں اور قبر انور میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک جن کو پکاریں گے جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشے کریں گے شفاعتیں کریں گے وہ کون ہیں وہ ہم ہیں وہ ہم ہیں جنہیں مرقد میں تاہشر امتی کہہ کر پکارو گے تو وہ کون ہیں وہ ہم ہیں نبی پاک علیہ السلام کے روزہ اتھر پر حاضر ہو کر جنہیں یہ کہا گیا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو کو گناہ کر بیٹھو تو اس بارگاہ میں آ جاؤ اور یہاں آکے استغفار کرو رب سے بخشش مانگو رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ کو توبہ خبول کرنے والا رحم کرنے والا پاؤ گے تو یہ بشارت یہ مجدہ یہ خوشخبری اور یہ حکم کن کو دیا گیا ہے ہم کو امتیوں کا قیامت کے دن جب سارے نبیوں کے پاس ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور نبی پاک علیہ السلام پہلے سب کے لیے حساب شروع کرنے کی صفانش کریں گے لیکن اس کے بعد جب خاص شفاعت کی باری آئے گی تو شفاعت کس کے لیے ہوگی ہمارے لیے شفاعتی لِاہلِ القبائرِ مِن امتی سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت والوں کے لیے ہیں جو امت میں قبیرہ گناہ کرنے والے ان کے لیے بھی ہیں دوسروں کے لیے بھی ہیں قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں میزانِ عمل پہ عامال کا وزن ہو رہا ہوگا اور جس کی نیکیاں کم پڑیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں گے وہ کون ہوں گے ہم ہوں گے امت ہوگی قیامت کی سخت پیانس میں جو حوزِ کوثر کے جام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں گے جس حوزِ کوثر کے بارے میں رب نے فرمایا اِنَّا عَعْطَئِنَاكَ الْكَوثرِ اے حبیب بے شک ہم نے تجھے حوزِ کوثر عطا کر دیا وہ نہرِ کوثر ہے وہ حوزِ کوثر ہے وہ خیرِ کثیر ہے اور جس کا وصف یہ ہے جس حوزِ کوثر کا وصف یہ ہے کہ اس کا پانی دوس سے زیادہ سفید شہ سے زیادہ شیری نیٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور جس کے کناروں کے اوپر جو کوزے رکھے ہوئے جو پیالے جو جام رکھے ہوئے پینے کے لیے ان کی تعداد ستاروں کے برابر ہے اور اس حوزِ کوثر کے جام بھر بھر کے جن کو پلائے جا رہے ہوں گے وہ کون ہوں گے ہم ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کے امت تو کیا ہے کن تم خیر امت تم بہترین امت ہو تو اب غور کریں کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت ہونا کس قدر عظیم شرف کا باعث ہے وہ کون ہوں گے کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رب کی بارگاہ میں جائیں گے مولا انہیں بخش دے مولا انہیں بخش دے مولا انہیں بخش دے وہ ہم ہوں گے میراج کی رات جو پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی اور نبی پاک علیہ السلام بار بار رب کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ مولا کم کر دے مولا کم کر دے اور اللہ تعالیٰ نے کم کرتے کرتے پانچ نمازیں صرف فرض کی تو نبی پاک علیہ السلام جو بار بار رب کی بارگاہ میں گئے تھے کس کے لیے ہمارے لیے امت کے لیے قیامت کے میدان میں جو پل سے رات پہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے اور وہاں پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پہ ربی سلم کی صدائیں ہوں گی اے میرے رب سلامتی سے گزار دے اے میرے رب سلامتی سے پار کر دے اے میرے رب سلامتی سے پل سے گزار دے یہ صدائیں کس کے لیے یہ ربی سلم کہنا کس کے لیے ہمارے لیے امتیوں کے لیے جن کو جنت میں داخل کیے بغیر نبی پاک علیہ السلام خود جنت میں نہیں جائیں گے وہ کون ہوں گے، ہم ہوں گے، امتی ہوں گے، جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے وَلَسُوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ اے حبیب انکریب، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اور سرکار فرماتے ہیں کہ پھر تو میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں چلے جائیں گے، جہنم سے نکل نہیں جائیں گے تو یہ فرمان کس کے لیے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہم ہیں وہ امت جو نبی پاک علیہ السلام نے بہت سے امور اور بہت سے شریعہ کام کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر نماز کے لیے ہر وضو کے وقت مسواک کرنا لازم کر دوں میرا دل کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کروں میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں دیکن نبی پاک علیہ السلام نے وہ عامال چھوڑ دیئے تاکہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائیں کس پر؟ امت پہ تو سہولت کس کی؟ امت کی تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ایک جھلک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا رب کی کتنی عظیم نعمت ہے موسیقی